مریم نواز کی آمد پر مریضوں کے لوائکین کے لیے جنہ اسپتال کے دروازے بند کرنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس اسپتال انتظامیہ کو تمام اقدامات کرنے کی ہدا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے بلال چودری سے حسام اجبل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کریں گے بلال چودری سے جی بلال اس معاملے کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا معاملے بلال سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو اپ ڈیٹ کریں مریم نواز کی آمد پر مریضوں کے لوائکین کے لیے جنہ اسپتال کے دروازے بند کرنے کا معاملہ ہے لاہور نیوز کی خبر پر وزیر سہد یاسمین راشد کا نوٹس اسپتال انتظامیہ کو تمام اقدامات کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہے لاہور نیوز کی خبر پر وزیر سہد یاسمین راشد نے نوٹس لیا ہے مریم نواز کی آمد پر مریضوں کے لوائیکین کے لیے جنہ اسپتال کے دروازے بند کرنے کا معاملہ تھا جس پر یاسمین راشد نے نوٹس لیا ہے اسپتال انتظامیہ کو تمام اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تفصیلہ جانیں گے بلال چودری سے بلال چودری بتائی گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں جبکل آج مریم نواز اور جب شہباش کے لیے سے جنہ اسپیٹل نے سابق ویزرینظم میاں محمد نواشیف کی اعادت کے لیے پہنچے تھے تو اس وقت حسطال انتظامیہ کی جانے سے جو ہسپیرل کے جو مین جو وارس کے دروازے ہیں اس پر بند کر دیئے گئے جس میں ایمرجنسی کا گیٹا ہے پیرس وارس کا گیٹا ہے گائینی کا گیٹا اور اس وقت مریضوں کو شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا پڑا ادویات کے حوالے سے اولیٹرس کے سامپل کے حوالے سے اور جسے لائی بولزر کے حوالے سے ایمن کے ڈاکٹرز کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اس موقع پہ وزیرا سید پنجار ڈاکٹر یاسپی واشید نے جناح حسطال میں مریضوں کو پریشانی کے سامنا کرنے پر نوٹس لیا ہے پرنسپل علام اکبار میڈیکل کالیج اور ایم میس جناح حسطال واشید کے احلی خانہ کی آمد کے دعا مریضوں کو ہر قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے کی بھی حدارت کر دی گئی ہے مزید وزیرا سید کی جانے سے یہ کہنا تھا کہ جناح حسطال مریضوں کو کسی قسم کی تکلیف پرچاش نہیں کریں گے وی آئی بی پروٹکول کو اگر تو حسطال ملانا ہے تو سیکیورٹی اس حوالے سے ارینج کیجئے تاکہ مریضوں کو کسی بھی قسم کی حسطال پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ حسطال میں ایمیرجنسی کے گیٹ کو باند کرنا وارڈ کے گیٹ کو باند کرنا مریضوں اور الوائکین دونوں کے لئے مشکلات کا باعث بنے گا بہت شکریہ آپ کا بلال چودری حسام اجبل بھی ہمارے سے موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی حسام اجبل آپ کیا کہیں گے اس واقعہ پر جی بلکل جیسے بلال نے کہا زینب کے جو شریف فیملی ہے جب ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو جو لیگی کارکنان ہیں وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں اس حوالے سے اور کسی بھی قسم کی احتیاط سے وہ گریزہ ہوتے ہیں اس وقت اور جذباتیات کا جو ہے وہ طفاں برپا ہوتا ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور جو جب سابق وزیر آزم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز تشریف لائیں تو دھکم پیل سے نہ صرف کافی لوگ پریشان ہوئے بلکہ ان کے سر کے اوپر بھی جو ہے وہ کیمرہ آ کے لگا جس پہ بعد میں مریم نواز نے میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی ایسا جان کے نہیں کر سکتا ہے کیمرہ من میرے چھوٹے بھائی ہیں جبکہ مریم نواز کا مزید یہ کہنا تھا کہ فتح کا موسم جو ہے وہ آ چکا ہے اور وزیر آلہ سابق وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف جو ہیں ان کی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حق اور فتح کی جیت ہوئی ہے جبکہ والد کی طبیعت کے حوالے سے اپنے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت اب بہتر ہے اور دعا کی اپیل ہے سب سے اور مزید شہباز شریف سے جب بات ہوئی میڈیا کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر احتساب کا پتھر نہیں مارا جائے گا علیمہ خان کے فیصلے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ علیمہ خان کے فیصلے پر کوئی بھی پوچھ کچھ نہ کی جائے اور باقیوں کو جہب تنقید کا نشانہ بنایا جائے